مٹرو آپ نے ہندو دھرم شاستروں میں شریحری کے دسویں افتار یعنی کل کی افتار کے بارے میں کافی باتیں سنی ہوگی جیسے کی آخر وہ کعب اور کہاں جنم لیں گے ان کا یہ افتار کیسا دکھتا ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی دس ایسی رہ سمئی باتیں ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں گے نمسکار درشکو سواگت ہے آپ کا The Divine Tales پر ایک بار پھر پہلی کل کی افتار بھگوان وشنو کا ایک ماترہ ساوتار ہے جن کے جنم لینے سے ہی پہلے ان کی جہنتی منائی جانے لگی ہے دراصل پربو کل کی کے جنم کو لے کر کئی مت سامنے آتے ہیں جن میں سے ایک کیانوسار بھگوان کا جنم شکل پکش کی دوادشی تیتھی کو ہوگا جبکہ دوسرے مت کے مطابق ساون ماس کی ششتی تیتھی کو بھگوان کل کی اس دھرتی پر جنم لیں گے اور آج ان دونوں ہی تیتھیوں کو کل کی جہنتی کے روپ میں منایا جاتا ہے دوسری وشنو پران میں اس بات کا اولیک ہے کہ بھگوان کل کی کا جنم اتر پردیش کے مراداباد زلے کے سنبھل گاؤں میں ہوگا ان کے پتا کا نام وشنو یش اور ماتا کا نام سمتی ہوگا اور تو اور یہ دونوں ہی شریحری کے پرم بھکت ہوں گے تیسری مانتاؤں کے انسار بھگوان وشنو کا یہ اوتار چونسٹ کلاؤں میں نپن ہوگا جب لوگوں کے ہردے میں صرف ادھرم بھر جائے گا تب یہ بھگوان کل کی ہی ہوں گے جو لوگوں کو ادھرم سے دھرم کے مارک پر لے کر آئیں گے شریمت بھگوت کے بارویں اتحائے میں بھگوان کل کی کی وستار سے کتھا بھی دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اوتار بھگوان وشنو کا دسوان اور آخری اوتار ہے جس کے بعد کلیوک کا انت اور ستیوک کی شروعات ہوگی بھاگوت گیتہ کے انسار بھگوان رام کی طرح بھگوان کل کی کے بھی چار بھائی ہوں گے بھگوان کل کی کی دو پتنیاں ہوں گی ایک ماتا لکشمی کا روپ پدما اور دوسری پتنی رما ہوں گی مانتا ہے کہ رام اوتار کے سمعے ارثہ تریتا یوگ میں وشنوی نام کی اسٹری نے جنم لیا تھا جس نے بھگوان شریر رام سے ویوہ کی چھپر کٹ کی تھی تبشیری رام نے انہیں ویوہ کرنے کا وچن دیتے ہوئے کل کی اوتار کے بارے میں بتایا تھا تبی اسے ویشنوی تپسیا کر رہی ہیں اور ان کی تپسیا کے بعد کل کی اوتار کے روپ میں بھگوان کل کی ان سے دوسرا ویوہ کریں گے چوتھا وشنو پران کے انسار پربو پرشرام بھگوان کل کی کے گروہ ہوں گے اس لیے پرشرام جی مہندرگری پروت پر تپسیا کر کل کی اوتار کی پرتیقشہ کر رہے ہیں تاکہ وہ انہیں شاستروں اور شستروں دونوں کا گیان دے سکیں پانچوان وشنو پران میں اس بات کا اولیک بھی ملتا ہے کہ بھگوان پرشرام کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے ہی بھگوان کل کی شنکر جی کی تپسیا کریں گے جس کے بعد انہیں دیوشکتیوں کی پرابتی ہوگی اور پھر وہ اس کے مادہم سے ادھرمی لوگوں کا سہار کریں گے چھٹا مطروں کل کی اوتار کے بارے میں یہ بھی کہا چاہتا ہے کہ وہ سنسار کے سبھی راچاؤں پردھانوں کو پراجت کر کے ان کا ود کر دیں گے اور وہ صرف دھرتی پر ہی نہیں بلکہ سمدر پر بھی راج کریں گے ساتھوہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے بھگوان کل کی چونسٹ کلاؤں سے یکت ہوں گے اور جو شویت رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوں گے اگنی پرانڈ کے سولویں ادھائے میں بتایا نسار اس گھوڑے کا نام دیودت ہوگا اس افتار میں شریحری کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں تیر کمان ہوں گے جس سے وہ دشتوں کا سہار کریں گے آٹھوہ ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان کل کی کے پاس ایک رہ سمئی توتہ بھی ہوگا جس کا نام شک ہوگا یہ توتہ بھوتکال، ورطمان اور بھوشکال کا سمپونڈ گیاتا ہوگا جو سمائے سمائے پر اپنی شکتیوں سے بھگوان کل کی کی مدد کرے گا اور کئی طرح کی مہتپونڈ جانکاریاں دے گا نووہ وشنو پران کے انسار کل کی افتار تب ہوگا جب کلیوک کا انت نکٹا جائے گا جب دھرتی پر ہر جگہ صرف پاپ کا بول بالا ہوگا لوگ ادھرمی ہوں گے جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچیں گے انہیں نہ تو شاستروں کا گیان ہوگا اور نہ ہی ان میں سنسکار ہوں گے ویسے بتا دیں کہ ابھی کلیوک کا پہلا چرن ہی چل رہا ہے اس لیے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ابھی کل کی افتار ہونے میں سمائے ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھگوان کا کل کی افتار ہو چکا ہے اور پربو کچھ سمائے کے بعد سب کے سامنے آئیں گے دسوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سناتن دھرمے کال چکر کو چار یوگوں میں بیواجت کیا گیا ہے اور دعا پر یوگ میں جب شری کرشن بیکنٹ لوٹ گئے تھے تب دھرتی پر کل یوگ کی شروعات ہوئی تھی ایسے میں جب بھگوان کل کی پاپیوں کا سربناش کر دیں گے اور وہ بھی بیکنٹ لوٹ جائیں گے تب دھرتی پر بھینگ کر پڑھ لے آئے گی تتھا دھرتی سے جیون سمائپت ہو جائے گا قریب بارے ورشوں تک لگاتار ورشہ ہوگی جس کے بعد پنہ جیون کی ستھاپنا ہوگی اور پھر اس یوگ کو ست یوگ کہا جائے گا یہ وہی یوگ ہے جہاں ہر طرف صرف دھرم کا بول بالا ہوگا لوگ ششوں کی طرح سچے من والے ہوں گے ان کے من میں نہ ایک دوسرے کی پرتی بیر ہوتا ہے اور نہ لالچ یہ بس ایشور کی بھکتی میں لین رہتے ہیں سب سے خاص بات ایسا مانا جاتا ہے کہ اس یوگ میں منوشی کی آئیو ایک لاکھ تک اور ان کی لمبائی چاریس سے پینتالیس پیٹ تک ہوتی ہے تو مطرو آپ نے جانا کی بھگوان کلکی سے جڑے دس رہستیوں کے بارے میں یہ دی آپ کو پہلے سے کسی بات کی جانکاری تھی تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے